موسیقی گوشتہ رنو بھارتی نیوز چینل اور اے این آئی پر ایک اہم ویڈیو چلی جس کے مطابق پاکستانی ایڈمنسٹر کشمیر کے چار پانچ نوجوان بھارت میں داخل ہوئے یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے پانچ اگز دو ہزار انیس کے بعد بہت سارے ایسے واقعات ہو چکے ہیں لیکن یہ لوگ پکڑے گئے اس سے پہلے بھی پکڑے جاتے رہے مگر شاید وہ ٹی وی پر آنے پر امادہ نہیں ہوں گے اب یہ نوجوان کیا کہتے ہیں میں چاہوں گا کہ آج کے تھرڈ اپینین شو میں میرے ساتھ اور حمید بشانی کے ساتھ پہلے آپ یہ ویڈیو کلپ دیکھئے اور پھر اس پر ہم باتشک کریں گے اکیس اگز کو کیا کر رہے تھے آپ اتنا نزدیک جو آرمی پوسٹ کے پاس آگئے آپ کیا کر رہے تھے ایسے پھر نے سننے لگیا ہے ہاں پھر نے سننے لگیا ہے کیا کر رہے تھے پھر نے سننے لگیا ہے پھر نے سننے لگیا ہے آپ کے ساتھ کتنے اور لوگ تھے چار پانچ لوگ سے آیا ہے چار پانچ لوگ سے آیا ہے چار پانچ لوگ سے آیا ہے کس مقصد سے آیا ہے پوسٹ کے پاس ہے مرنے کے لئے مرنے کے لئے آیا ہے کس نے بیجا تھا چoud். چ�ڑری یونس چوڑری یونس چود Leslie very much چودری یونس آرمی Brasil آرمی 받아 آرمی جائے انہوں pois اس کے سب کے سن چودری یونس کیا Security کیا کنتی؟ مجھے پیسے دیتے ہیں گرملا لیا آدمی لکھ کنے پیسے دیتے ہیں انہیں سیردار خریزاد کس پاس سے دیتے ہیں کی آکھیا پہ دیکھیں کی آکھیاں پہ دیکھیں کی آکھیاں پہ دیکھیں دو ماتا شو ہاں جی پہ دیکھیں دو ماتا شو کنی آر می دی پوشٹینی ریکی کی تی ہے آر می دی پوشٹینی اپنے ہم نا کر رہے تھا تا ہے philosophy کنی پوشٹینی ریکی کی تی ہے اے برد اوکے کی بولیئے کہ پوشٹیں حملہ کرنا ہے آر می دی ٹرینگ ہاں ٹرینگ ہاں ٹرینگ کی تیمیتی ایس آئی میں ڈای ویورز آپ نے یہ ویڈیو کلپ دیکھا اور اس ویڈیو کلپ کے ساتھ ساتھ ہمیں ایسی خبریں بھی سننے کو ملی کہ پاکستانی ایڈمنسٹرٹ کشمیر میں کچھ سو ڈیر سو کے قریب ایکس ملیٹنٹس نے ایک پٹیشن دائر کی ہوئی ہے وہ پاکستانی سرکار سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم تو جہاد کرنا چاہتے ہیں مگر آپ نے جہاد کی پالیسی روک دی تو اب سوال یہ ہے کہ ایک طرف پاکستان کی طرف سے جہاد کی پالیسی روک دی گئی پاکستان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ہم سیز فائر میں بھی ہیں اب ہم اس آہ کانفلکٹ میں بھی اس طرح وائلنٹ طریقے سے نہیں ہیں فیٹف کا بھی پاکستان پہ آہ نزلہ گھرا ہوا ہے اور وہ ابھی تک معاملہ سیٹل نہیں ہوا دوسری طرف یہ ویڈیو جو ابھی آپ نے دیکھا یہ بھی آپ کے سامنے ہے تو یہ ہیں وہ باتیں جو میں برستر حمید بشانی صاحب سے کرنا چاہتا ہوں بشانی صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو دونوں طرف کی صورتحال ہے ایک طرف ہم اے این آئی اور بھارتی میڈیا کا یہ ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں دوسری طرف پاکستانی ایڈمنسٹر کشمیر سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ سو اور ڈیر سو بندہ جیلوں میں ہے جن کو پاکستانی حکومت جہاد نہیں کرنے دے رہی تو یہ جو مکسی صورتحال ہے اس پہ آپ کیا تفسرہ کریں گے دیکھیں جی یہ تو ایسی بہت ساری خبریں جو ہوتی ہیں وقتن وقتن آتی رہتی ہیں ظاہر ہے بہت ساری خبریں جو ہیں ان کو جو ہمارا ایک کرائیٹیریہ ہے کہ ان کی ایتھینٹی سیٹی کو کیسے پرکھا جائے اور اس کو کس بنیاد پر دیکھ کے تو اسی حساب سے پھر اس پر بات ہو لیکن جہاں تک یہ میلیٹنسی کی بات ہے تو یہ تو ایک ایتھینٹی کیٹڈ خبر ہی ہے کہ گزشتہ دو تین سالوں سے جب انڈیا اور پاکستان کے درمیان یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ان کے درمیان ایک طرح کی جو ہے وہ سکون ہے آمن ہے اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو میلیٹنسی کی ایکٹیویٹیز ہیں اور ان کی جو انفیلٹریشن ہے یا آر پار آنے جانے کا عمل ہے وہ مکمل طور پر رکا نہیں ہے ہم نے پہلے بھی کہیں دفعہ یہ بات کی تھی کہ یہ اعلانات کے باوجود اور اعلانات کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ آئیر جو سطح پہ آئی پروفائل جو پرسنل ایٹیز نے جو بار بار اس طرح کی بات کی کہ ہم کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ انڈیا کے خلاف اس علاقے سے کسی قسم کی کسی کاروائی کی جو ہے وہ اجازت نہیں دیں گے اور بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پانچ آگست کے بعد عمران خان نے مظفر آباد جا کر باقاعدہ یہ کہا تھا کہ یہاں سے کسی قسم کی کاروائی نہیں ہونی چاہیے چونکہ اندستان کو بانا چاہیے کہ اگر کوئی ایسی کاروائی ہوتی ہے تو اس سے ہماری جو نیشنل سکیورٹی ہے پاکستان کی اپنی جو سکیورٹی ہے وہ خاطرے میں پڑ جاتی ہے تو اس طرح کی جو آئی پروفائل پالیسیز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ اب جو ہے کراس بارڈر جو ٹیرریزم کا سوال تھا یا انفیلٹریشن کا مسائل تھے وہ حل ہو گئے لیکن میں نے بار بار ذکر کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی اس دوران فیفت آگست 2019 کے بعد بھی کرونا پیریڈ کے دوران بھی ہماری اطلاعات کے مطابق جو ہے کراس بارڈر جو احمد و رفت ہے جس کو آپ کیا کہتے ہیں کلانڈسٹائن قسم کی جو موومنٹ ہے وہ جاری رہی ہے اور اس دوران بھی کو بہت بڑے پیمانے پر نہیں لیکن اکہ دکہ جو ملیٹنٹ ہیں وہ پار جاتے رہے ہیں وہ وہاں جا کے مختلف کاروائیوں میں حصہ لیتے رہے ہیں اور پھر میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اس پورے عرضے کے دوران خوصاً لاسٹ ہیئر اور یہ کرونا پیریڈ کے دوران وہاں کی جو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ کمپلیٹلی جو ہے وہ ایکٹیو رہی ہیں اس سائیڈ پہ جو ہے پاکستانی ایڈمینسٹر کشمیر کی جو سائیڈ ہے اور میں نے یہ کہا تھا کہ ان کے جو ایکٹیویٹی سے مراد ان کے جو چندے کرنا یا موومنٹ ہے یا ان کی جو تربیت ہے یا پریچنگ ہے یا جو اس طرح کے کام ہیں انہوں نے کبھی بھی اس کو مکمل طور پہ سٹاپ نہیں کیا اگرچہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ایسا ہوا تو ایسا صاحب سے یہ جو آپ خبر بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ یہ جو نوجوان ہے جس نے یہ کہا ہے کہ ہمیں بیجا گیا پیسے دے کے تو یہ بالکل جو ہے یہ ایک سامنے لینگ کے معمول کی ایک خبر ہے اس میں کوئی ایسی میرے نزدیک ایسی بات نہیں ممکن ہے چونکہ انڈین میڈیا پہ یہ اتنے طریقے سے آئی لائٹ ہوئی تو اس کو ایک بڑی خبر سمجھ جا رہا ہے لیکن ہم ریپیڈیڈلی کہتے آئے ہیں کہ یہ کام ابھی رکا نہیں ہے اور ملیٹنسی ایک سطح پہ اب بھی جاری ہے ایک کا دکا واقعہ تو اس کے جو ہے وہ ہو رہے ہیں لیکن اس میں سب سے بڑی بات جو دیکھنے کی ہے میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ نوجوان لوگ جو ہیں وہ تیس ہزار رپے کی خاطر ایک باقیدہ جو ہے وہ بارڈر کراس کر کے تو اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے یا موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں جو آپ یہ سمجھ لیں کہ اب یہ جو شخص ہے یہ جو زبان بول رہا ہے یہ پنجابی کا ایک لوکل ایکسنٹ کہہ لیں آپ یا مطلب پنجابی ہی کہہ لیں لیکن آزاد کشمیر کے کچھ علاقوں میں جو ہے کچھ ڈسٹرکز میں کوئی زبان جو بولی جاتی ہے وہ پنجابی کا یہ ایک لوکل ایکسنٹ ہے اس میں یہ آدمی جو ہے وہ بات کر رہا ہے اس کے آگے مختلف شکلیں ہیں جو لوکل زبان ہیں جیسے دوگری ہے یا پنچی ہے پاڑی ہے یا پوٹھواری یہ ساملیں لیکن وہ یہی ملتی جلتی لینگویجز ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس خطے کے اندر جس میں کہ اس عمر کا ایک نوجوان جو ہے وہ تیس ہزار رپے کی خاطر اور ایک نوجوان بھی نہیں باکول اس کے پانچ نوجوان ہیں وہ اگر اپنی زندگی جو ہے قربان کرنے کے لیے تیار رہے ہیں تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس خطے کے اندر جو انسانی زندگی ہے اس کا جو میعار ہے اس کی جو سولیات ہیں اور اس کی جو ضروریات ہیں اس کی جو ہے وہ پوزیشن کیا ہے تیس ہزار جو ہے وہ ایک مہینے کا خرچہ نہیں ہے یعنی یہ ایک جو اس مہنگائی کے اس زمانے میں یہ جو رقم ہے اس سے آپ جو ہے وہ پندروں دن تک سروائب نہیں کر سکتے جو بیسک ضروریات ہوتی ہیں وہ پوری کرنے کے لیے چہے جائے کہ یہ اماؤنٹ لے کے تو کوئی آدمی جو ہے وہ جا کے تو دوسرے علاقے میں بارڈر کراس کر کے تو اپنے آپ کو قربان کرے تو ظاہر ہے کہ اس سے آپ یہ بالکل کلیرلی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کے جو لوکل حکمران طبقات ہیں آزاد کشمیر جس کو آپ کہتے ہیں اس کے پاکستانی انہوں نے عوام کو جو ہے وہ کس قدر غربت بیدالی اور پسماندگی کا شکار کر دیا ہے اب اس میں غربت اور بیدالی کی تو اس سے بڑی مثال اور کیا ہوگی کہ جب آپ کا نوجون تیز ہزار کے لیے جان دے سکتا ہے تو چھوٹا موٹا کام پھر کتنے میں کرے گا وہ اس کا مطلب ہے کہ ہزار پانچ سو میں تو آپ کہیں قائم جو ہے وہ ان سے ایسے کرا سکتے ہیں چونکہ تیزہ جان تو آپ یوں سمیلیں کہ وہ ایک لاسٹ ریزارٹ ایک لاسٹ جو ہے وہ ایکٹ ہوتا ہے تو میں نے کہا کہ غربت اور بیدالی کی کس سطح پر پہنچا دیا اور پسماندگی کی کس سطح پر پہنچا دیا چونکہ یہ صرف غربت اور بیدالی تک وہ بات اس کے آگے پسماندگی یہ ظاہر ہے کہ ان کو تیار کیا گیا اس مقصد کے لیے کہ آپ جائیں اور جان دے دیں ظاہر ہے کہ اب یہ چیزیں جب ڈیٹیل میں آئیں گی تو پتہ چلتا ہے کہ کون سا ملیٹنٹ گروپ ہے اور کس نے ان کو اسلام کے نام پہ اور مقدس جہاد کے نام پہ اور جو ہے وہ بڑی بڑے جو ان کے اپنے ہوتے ہیں لالچ اور خوف اس کی بنیاد پہ اس کو تیار کر کے تو جان دینے پہ مجبور کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس کو بڑی گہرائی سے دیکھنے کی ضرورت ہے آل دو کے بارڈرز پہ جو ہے آپ کی گن ہیں یا توپیں خاموش ہیں وہاں پہ گولہ بارڈرز نہیں ہو رہی ہے لیکن وہاں پہ نوجوانوں کو ماروانے کا جو عمل ہے یا ان کو قربان کرنے کا جو عمل ہے اور اس خطے کے اندر جو ہے وہ امن اور شانتی کا جو جو ایک محول ہے اس کو برباد کرنے کے لیے ایٹمٹس جو ہیں وہ پہلے کی طرح جاری ہیں جو بڑی افسوسناک بات ہے جی بشانی صاحب آپ نے بڑا اہم نکتہ نکالا کہ تیس ہزار روپوں کے لیے ہیں ایک نوجوان وہ اگنورنٹ ہے اس کو کچھ نہیں پتا لیکن وہ اپنی جان دینے کو ایک تو ظاہر ہے جذبہ جہاد ہے اور دوسرا اس کی ضروریات ہیں اور وہ اتنی ضروریات گری ہوئی ہیں کہ تیس ہزار روپے جس سے ایک مہینہ نہیں انسان کا گزر سکتا جو مہنگائی کی صورتحال ہے پاکستان میں خاص طور پر تو وہ اس کے باوجود اپنی جان دینے کو تیار ہے بشانی صاحب ہمیں لگتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کوئی ڈھیر دو سال سے سیس فائر بھی چل رہا ہے پاکستان کے چیفتہ عامی سٹاف بھی اور بھارت کی طرف سے بھی جو حکومتی صدا بے باتیں ہیں وہ بڑی حوصلہ پرور ہیں کہہ رہے ہیں جی کہ اس چیزوں کو آہستہ آہستہ کول داؤن کرنا ہے لیکن بیچ میں پولٹیکل ریٹرک بھی آتا ہے پھر اس میں آہم سخت بیانات بھی آتے ہیں پھر ہندو پندتوں کا بھی ہم نے اس ڈھیر دو بڑسوں میں کئی ان پر اٹیک کے ان پر قاتلانہ حملے ہوئے اسی طرح سیکھ ٹیچرز مارے گئے مسلمان جو تھے جو پروگریسیو ہیں وہاں کے آہ جمہو کشمیری میں وہ مارے گئے یعنی ٹیررزم کی وہ والی فضاء نہیں ہے جو پانچ اگس دوزار انیس سے پہلے کی تھی مگر برحال اس کی ایک extension چل رہی ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے کوئی ایسے روگ element ہیں یا سرکار کا جو دوسرا point view ہوتا ہے کہ بھئی ایک طرف ہم back door diplomacy کریں گے دوسری طور پریشر بھی رکھیں گے اور جو ہم پچھتر سال سے کر رہے ہیں اس کی بھی کچھ continuation ہو تو آپ کو نظر آتا ہے یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں ایک ساتھ بلکل جی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں definitely چونکہ دیکھیں وہ علاقہ جو ہے خصوصا جو پاکستانی administered کشمیر ہے وہ کوئی اس طرح کا کوئی گنجان آباد اور بہت کوئی لاکھوں square mile پہ مشتمل علاقہ نہیں ہے ساڑھے چار ہزار مربع میل کا علاقہ ہے ایک بہت ہی چھوٹی زی territory ہے اور heavily populated ہے یہ نہیں کہ کوئی بہت بڑے بڑے جنگلات تو ہیں اور اس طرح کی جگہیں ہیں وہاں پہ اس طرح کی کوئی بھی جو سرگرمی ہے اس کو اگر کوئی monitor کرنا چاہے اور اس کو قابو کرنا چاہے تو وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ بالکل ایک آسان ترین کام میں سے ایک ہے کوئی بھی law enforcement وہاں کی جو agencies ہیں military ہے یا دوسری جو رینجرز ہیں پیرا ملیٹریز ملائشیا جو بھی انہوں نے وہاں پہ تائنات کیے ہوئے لوگ ہیں وہ اگر یہ چاہیں کہ بارڈر کو اکراس نہ کرے تو یہ بلکل ایک ناممکن ترین کام جو ہے وہ بن جاتا ہے ممکن ہے کوئی ایک ازار attempt کرے تو اس میں سے کوئی ایک آدھ آدمی جو ہے وہ اس قابل ہو کہ وہ بارڈر کو کراس کر سکے تو یہ چیز جو ہے ایک دوسری reality کی پہلی reality کا جو میں نے ازار کیا تھا کہ کس طرح لوگوں کو غربت بدالی بے بسی مایوسی اور ناومیدی کے گہرے غار میں دکل دیا گیا ہے کہ وہ تیس ہزار کی خاطر جو ہے وہ جان دینے کے لیے تیار ہیں این جوانی کے جو ہے وہ عروج پہ لیکن اس کے ساتھ دوسری reality جو سامنے آتی ہے کہ جب یہ سلسلہ رکا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو government کا ایک double speak کا ایک تو ہوتا ہے نا جی government کی جو multi tasking ہوتا ہے کہ ایک ویک تمہیں آپ مختلف معظوم پہ بات کر رہے ہوتے ہیں اس وارتی سطح پہ آپ کا dialogue چل رہا ہے یا behind the scene کوئی معاملات چل رہے ہیں یا پھر جو ہے وہ اس طرح کی جو track to diplomacy ہے وہ چل رہی ہوتی ہے اس میں کوئی بری بات نہیں لیکن جب آپ ایک policy واضح کریں کہ ہم نے جناب جو ہے وہ تیہ کر لیا ہے ہمارا جو نیا paradigm ہم نے تیہ کیا ہے ہے وہ یہ ہے کہ اندستان ہمارا دشمن نہیں ہے بلکہ اس ملک کو خطرہ جو ہے اس ملک کے اندر سے ہے یہ فوج نے باقاعدہ ایک policy paper جاری کیا اور اس کے بعد جو سابق وزیر اعظم اور اس طرح کے لوگ ہیں انہوں نے بھی repeatedly جو ہے وہ باقاعدہ اس کو sport کیا اور کہا کہ جی یہ اب کم ات کم militancy اور اس طرح کی کوئی قوت جو ہے اس کو یہاں سے operate کرنے کی ہم اجازت نہیں دیں گے آپ کو یاد ہے کہ یہ معاملہ ایک بہت بڑا issue بنا جس میں فی ٹی ایف سے لے کے international forums پہ ہر جگہ پہ یہ discuss ہوا کہ یہاں پہ پاکستان کی جو سائل ہے وہ use ہو رہی ہے terrorist launching کے لیے یہی تو بنیادی نکتہ تھا جس پہ اتنا زیادہ جو ہے وہ سلسلہ آگے گیا اس میں صرف جو ہے وہ terrorism launching نہیں بلکہ اس کی financing اور اس مقصد کے لیے trafficking اور اس مقصد کے لیے money laundering یہ سارے معاملات جو ہیں وہ آپس میں جڑے ہوئے تھے جو کہ international مسئلہ بنا اور اتنے عرصے تک international diplomacy میں پاکستان جو ہے وہ grey list اور black list اور اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ discuss ہوتے رہے لیکن اس کے بعد اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ جتنے اقدامات جو ہیں وہ international community جس میں united nation ہو یا دوسرے international community کے active members ہوں وہ پاکستان سے کوئی ایسی demand نہیں کر رہے جو خود پاکستان کے اپنے مفادات کے لیے نہ ہو کہ مثلا آپ money laundering روکیں drug trafficking روکیں human trafficking روکیں terrorism روکیں یہ ان میں سے کونسا ایسا کام ہے جو روک کے تو پاکستان جو ہے وہ کسی اور کو favor دے گا ظاہر ہے کہ یہ بات تو نہیں تھی لیکن ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ double speak کر رہے ہیں international اداروں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جی ہم terrorism کے خلاف ہو گئے ہیں ہم پورا من ہو گئے ہیں ہم نے یہ ساری جو ہے اس طرح کی policy وہ بدل دی ہے لیکن دوسری طرف انہوں نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس کی ویسے کم از کم پاکستانی administered کشمیر کے اندر یا پاکستان کے مختلف جگہوں میں ساؤت پنجاب میں یا اس طرح کے علاقوں میں کہیں اس طرح کی indication مل سکے کہ انہوں نے واقعی جو policy یہ state کر رہے ہیں اس کو کہیں نہ کہیں implement بھی کیا ہے بلکہ یہ ابھی recently جو ہے دو تین مہینے پہلے آپ نے دیکھا کہ مولانا محسود اذر کا جو چھوٹا بائی ہے اس کو جو ہے وہ چائنا نے united nation میں وہ black list انہیں سے بچایا باقعی تھا ویٹو کر کے تو اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ پاکستان کی جو double speak کی policy on the question of terrorism or on the question of cross border infiltration اور اس طرح کی چیزیں وہ جاری ہیں چونکہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ایک دوسری super طاقت جو ہے آپ کے ایک ایسے آدمی کو جس پہ terrorism کے charges ہیں اور وہ international terrorism کے charges پہ wanted ہے اس کو بے لوٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ اتنا بڑا risk لے ظاہر ہے ایسا پاکستان کی ایما پہ اور پاکستان کی request بے ہوا ہے اور یا تو پھر اگر نہیں ہوا تو international community is قابل تو ہے کہ وہ چین اور terrorism کے درمیان جو نیکسس ہے اس کو expose کرے اور کہے کہ چین کا direct جو ہے وہ مولانا محسود ہے ضرور اس type کے لوگوں کے ساتھ direct تعلق ہے اور وہ اس کو united nation میں بے لوڈ کر رہا ہے ظاہر ہے یہ بالکل ایک کلیر بات ہے تو اس کی reflection ہمیں پاکستانی administer کشمیر کے اندر نظر آ رہی ہے کہ ہم نے کہا کہ اگر انہوں نے policy تبدیل کی تھی تو اس کی کوئی نو کوئی indication تو وہاں پہ on ground تو نظر آنی چاہیے وہاں پہ یہ جتنی جادی کفتیں ہیں یا band militant group ہیں وہ openly وہاں پہ operate کر رہے ہیں اور groupوں کی شکل میں وہ چلتے ہیں group نہ بنا کے تو وہ اپنے اپنے علاقوں میں یا جہاں کہیں بھی وہ reside کرتے ہیں یا belong کرتے ہیں وہاں پہ openly وہ activities میں involve ہیں اور یہ بالکل ہر بندے کی knowledge میں ہے کہ کس علاقے میں کتنی تعداد میں فارم اور militant یا جہادی کفتیں جو ہیں وہ رہ رہی ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ اگر اس طرح کا کوئی بہت بڑا policy change لاتے ہیں تو یا تو آپ ان لوگوں کو rehabilitate کرتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ان کو eliminate کر دیں یا جلا وطن کر دیں لیکن آپ ان کو جو ہے وہ ایک normal زندگی کی طرف واپس لے کے جاتے ہیں اور یہ اس طرح کی جو سامنے نظر آتی ہے ایک militant شکل جس میں کہ ان کے ارکات اور سکنات اور ان کی سرگرمیوں سے ظاہر ہوتا ہے اس کو تو کم از کم آپ روکتے ہیں لیکن اگر وہ جلسے کرتے ہیں جلوس کرتے ہیں functions منعقت کرتے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ نام نیاد جہاد جو ہے اس کی preaching کرتے ہیں یا ہندوستان کے خلاف نعرے بازی سے لے کے تقاریر تک اور لوگوں کو جذباتی طور پہ اشتیال دلانے کے لیے اور ان کو ایک طرح کی terrorism پہ اوبارنے کے لیے کہ جی مسئلہ کشمیر کا حال اس کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں کہ ہم یا مارے یا مارے جائیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ابھی تک یہ decide نہیں کیا ہے کہ آپ اس مسئلے کو really اور seriously address کرنا چاہتے ہیں بلکہ آپ international community کو دکھانے کے لیے آپ نے اس کو تھوڑا سا جو ہے اس کی ایک cosmetic قسم کی آپ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ تبدیلیاں کی ہیں اور in fact یہ جو پاکستان کے اوپر جو دباؤ پڑا international FATF کی ویسے اور اس کی ویسے یہ جو حافظ صحید اور اس ٹائب کے لوگوں کو انہوں نے restrict کیا اس ٹائب کے کچھ لوگ آزار کشمیر میں بھی ہیں اور تھے جن کو کسی نے کسی بھی طریقے سے کسی طرح کی ان کی movement کو نہ restrict کیا اور نہ ان کا کوئی کام جو ہے وہ رکا یا اس میں تبدیلی آئی جو اس چیز کی indication ہے کہ جناب یہ policy change کا جو issue ہے یہ انہوں نے صرف bargaining کے لیے اور international community کو دکھانے کے لیے کیا تھا لیکن in fact اب بھی جو ہے وہ establishment کے اندر ایسی قوتیں اپنے طور پر پورے طریقے سے جو ہے وہ active ہیں اور سرگرم ہیں جو اس طرح کے اناثر کو آہ مادد کر رہی ہیں ان کی حصلہ افضائی کر رہی ہیں یا ان کو cross border infiltration میں کوئی نو کوئی جو ہے وہ امداد کر رہے ہیں بچانی صاحب آپ نے کہا کہ establishment کے اندر لگتا ہے کہ شاید ابھی بھی کچھ ایسی قوتیں موجود ہیں جو آہ کشمیر میں جمہو کشمیر میں infiltration کو سپورٹ کر رہی ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ایک طرف تو حکومتی پالیشیوں کی بات ہے اس کی بھی آپ نے وضعات کی کہ ہو سکتا وہ cosmetic level پہ ہو دوسرا مسئلہ پہ شاید صاحب اب تک ہم دیکھتے ہیں 75 سال میں کشمیر کے نام پہ جو کچھ بھی پاکستان کی طرف سے کیا ہے پاکستان کے point of view سے بھی کوئی فائدہ پاکستان کو نہیں ہوا جو پاکستانی administered کشمیر ہے وہ بھی زبوحالی کا شکار ہے خود پاکستان کی economy اسی جہادے کشمیر کے نام پہ تباہ ہو چکی ہے اور اگر آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں اگر اس سارے جہادے کشمیر کی وجہ سے پاکستان آرمی کوئی کشمیر بھارت سے کوئی چند کلومیٹر ہی اب تک لے سکی ہوتی تو ہم سمیتے کوئی کاروائی ہوئی ہے تو وہ جو rogue elements ہیں quote unquote جو assuming کر سکتے ہیں کہ جو ابھی بھی ان operations کے پیچھے ہیں infiltration کے کیا فائدہ ہے ان کو یا پوری establishment کو کہ سامنے کہنا کچھ اور ہے مگر اندر کچھ اور کرتے چلا جانا ہے اور اس کا result آج تک کوئی نہیں آیا یہ کیا دورخپن ہے نہیں وہ rogue element تو طاب ہو نا کہ جب وہ اپنے initiative پہ یہ کام کر رہے ہوں میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے خود ان کو اس کام پہ لگایا ہوا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک سطح پہ جو آئی پروفائل سطح ہے اس پہ policy change کی بات کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ negotiation بھی کرتے ہیں behind the science جو ہے scene اور بہت سارے لوگوں کا یہ خیال بھی ہے کہ انڈیا کے اندر یہ جتنے اقدامات ہوئے ہیں 5th of August 2019 کے اس میں اگر پاکستان کی رضا مندی شامل نہیں تھی تو پاکستان کو اس پہ اتراز بھی نہیں تھا ایک تو ہوتا ہے نا کہ چلیں یہ بہت serious الزام ہے جو کہ اس وقت پاکستان کشمیر کی ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی یہ لگا رہی ہے کہ ان کی باقیدہ رضا مندی اور prior consult جو ہے اور consent اس کے بعد یہ کیا گیا لیکن اگر ہم اس میں ان کو رائد دے بھی دیں کہ چلیں ان کی consent یا ان کی جو ہے وہ مرضی سے نہیں ہوا لیکن یہ بات تو تیہ ہے کہ اس پہ انہوں نے جو poster اختیار کیا وہ رضا مندی کا تھا انہیں کے بعد انہوں نے اس کے خلاف کوئی اس طرح کا قدم نہیں اٹھایا جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ اس کو پورے process میں دیکھیں تو عمران خان کے ساڑھے تین سالہ دور میں جب یہ بہت بڑا ایک issue رہا اس کا صرف ایک قدم انہوں نے اٹھایا اور وہ یونائٹی نیشن میں تقریر تھی اور وہ تقریر بھی جو ہے اس کو اگر آپ break down کر کے تو اس کا essence ڈھونڈیں تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے انڈیا کو کوئی تکلیف ہو یا اس میں کوئی ایسی نئی بات ہو جس کی ویسے international community کا کوئی کسی بھی طریقے سے کوئی رائے چینج ہو چونکہ وہ سو فیصد وہی باتیں ہیں جو گزشتہ ستر پچھتر سال سے یونائٹی نیشن کے اندر دورائی جا رہی ہیں اور انہی الفاظ میں دورائی جا رہی ہیں جن میں ایوب خان نے وہاں پہ جا کے بات کی تھی یا ظلفکار علی بوٹو نے بات کی یا ایون جرنل زیاو لاک نے بات کی یا اس کے بعد کے آنے والے لوگوں میں تو جب اس میں کوئی نئی بات ہے ہی نہیں تو جو تقریر جو ہے وہ انڈیا یا اس کے جو ڈیپلومیٹک سرکل گزشتہ پچھتر سال سے ہزار دفعہ سن چکے ہیں اس کو ایک دفعہ اور سن لینے میں ظاہر ہے ان کا کوئی پرابلم نہیں تھا تو اس لیے یہ کہنا کہ جی ہم نے کوئی بہت بڑا اس کو اپوز کیا یا کچھ کیا وہ تو تیب ہو کہ آپ اس تقریر کے بعد آگے بھی کوئی سٹیپ اٹھائیں کسی سے ملیں کہیں لابنگ کریں کہیں ایڈو کیسی کریں تو پتا چلے کہ آپ سیریس ہیں تو یہ چلیں ہم ان کو اگر اس پر آئیت دے دیتے ہیں کہ ان کا اس کانسنٹ یا اس کی پورے طریقے سے جو ہے وہ مشاورت میں شامل نہیں تھے لیکن یہ بات سو فیصد درست ہے کہ اس کے بعد انہوں نے اس معاملے کو کسی طریقے سے چینج کرنے میں یا اس کو ریورس کرنے میں کوئی کسی قسم کی دلجزبی نہیں دیکھائی جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات سے متفق تھے کہ جو کچھ انڈیا نے کیا ہے یہ ٹھیک ہے اور اس کا ایک اور میں آپ کو بتا دوں ریزن وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے طور پر پورے طریقے سے جو ہے وہ پاکستانی ایڈمنیسٹر کشمیر جو ہے اس کا سٹیٹس چینج کر کے تو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان میں مرج کرنے کی کوشش کی جس کے لیے انہوں نے مختلف کانسٹیٹویجنل ایمنٹمنٹس مختلف قسم کے جو ہے وہ ڈرافٹ مسابدے جو ہیں وہ تیار کیے جن کو اسمبلی کے ثروع انہوں نے جو ہے وہ پیش کرنا تھا جو کہ وہاں ایک بڑے رد عمل کے نتیجے میں اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی تو ایک تو یہ بالکل تیہ ہے کہ ایک سطح پہ انہوں نے یہ پالیسی چینج کی کہ یہ مسئلہ کشمیر کو یہاں پہ ختم کر دیا جائے اور اس کے جواب میں یہ جو آزاد کشمیر اور گلگت بلدستان ہے یہ ہمیں دے دیا جائے تاکہ ہم یہاں پہ جس طرح کا بھی جو بھی طریقہ اختیار کریں اس کے فیوچر کے بارے میں اس پہ انڈیا جو ہے وہ اتراز نہ کرے اور ایڈ تا سیم ٹائم انہوں نے اپنی جو اس سے ایک لور رینکنگ جو ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی ساتھ میں یہ گرین سیگنل دیا کہ آپ اپنے طور پہ کاروائییں جاری رکھیں اور یہ ہوتا ہے ظاہر ہے اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ پاکستان کی جو اسٹری میں آپ دیکھ لیں تو ہر وقت جو ہے وہ اس طرح کی پالیسی آپ کو نظر آئے گی رائٹ فرام بیک چلے جائیں ایوب خان کے دور سے لے کے تو ہر حکمدان کے دور میں جو آپ کا ہائیسٹ سپوک پرسن ہوتا ہے وہ ایک بات کر رہا ہوتا ہے ایک پالیسی بتا رہا ہوتا ہے اور اندر ہی اندر جو وہاں کی جو مختلف کفتیں ہیں وہ اپنے طور پہ اپنی کاروائی کر رہی ہوتی ہیں یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے اس لیے آپ ان کو روگ الیمنٹ نہیں کہہ سکتے بلکہ آپ اس کو اسی ایک مشینری اور اسی پالیسی کا ایک ایسا قرار دے سکتے ہیں کہ ایک سطح پہ ہم یہ ایکٹیویٹیز جاری رکھتے ہیں اور دوسری سطح پہ ہم آمن اور پالیسی چینج کی بات کرتے ہیں بڑی اہم بات کی بشانی صاحب آخر میں میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جو آ ڈبل پالیسی ہے اس کا پاکستان کے موجودہ اور بڑے ہی شدید اکنامک کرنچ میں ہے چونکہ یہ اکنامک کرنچ اب مجھے جاتا نظر نہیں آتا پہلے تو امریکہ کی کوئی مدد آ جاتی تھی کوئی وار آن ٹیرر یہ وہ ہوتا تھا اب کوئی ایسی صورتحال نہیں بن دی تو اب آن گوئنگ اکنامک کرنچ اور کرنٹ پولٹیکل انڈریسٹ میں ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ خود پاکستان کے اندر اتنی بری طرح ایکسپوز ہو چکی ہے بائی پی ٹی آئی بائی دیر اون پیپر بائی پی ٹی آئی ان امران خان تو اس سارے سیناریو میں یہ جو کشمیر کے حوالے سے ڈبل پالیسی ہے یہ کتنی آگے جا سکے گی دیکھیں جی یہ تو صرف کشمیر کے حوالے سے ہی پالیسی نہیں ہے بلکہ ہے وہ پالیسی جس میں آپ کو جو ہے وسائل کی ضرورت ہے پیسے کی ضرورت ہے اور کسی طرح کی کوئی فائننشل سٹینڈنگ کی ضرورت ہے وہ پالیسی اب آگے جا نہیں سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستانی سوسائٹی جو ہے وہ فائننشل حوالے سے مالیتی اعتبار سے ایک ایسی پوزیشن میں ہے جہاں پہ کہ حکمران طبقات اس چیز کو کا بار بار ازار کرنے میں کوئی بات محسوس نہیں کرتے کہ جناب یہ ملک بنکرپٹ ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے یا ہو جائے گا اور ان کے درمیان اپنا جو پالیسی کانفلیکٹ ہے اور جو پولٹیکل کانفلیکٹ ہے وہ اتنا زیادہ آگے بڑھ گیا ہے کہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں آئی ایم ایف سے یہ مائدہ اگر نہ ہو سکا یا دو بلین ڈالر نہ مل سکے یا فلان نہ ہو سکا تو یہ ملک جو ہے وہ بنکرپٹ ہو جائے گا اور دوسری طرف وہ پوری کوشش کر کے ایک ایسا ماحول کریئٹ کر رہے ہیں ملک کے اندر جس سے یہ قطعی طور پر یقینی ہو جائے کہ کچھ نہیں ملنا چاہیے یا آئی ایم ایف کو اس طرح کی جو ہے وہ سیچویشن میں لینڈنگ نہیں کرنی چاہیے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ آئی ایم ایف کی ظاہر ہے لینڈنگ بلکل اسی طرح ہے جس طرح پرائیویٹ بینکوں کی ہوتی ہے اور جب پرائیویٹ بینک کو پتا ہو کہ ہمارے لیے جو آدمی ایپلیکینٹ ہے لوننگ کے لیے وہ آسپیٹل بیٹ پہ پڑا ہوا ہے آکسیجن ٹینٹ میں پڑا ہوا ہے یا لائیو سپورٹ پہ ہے وہ کبھی اوٹ ہی نہیں سکے گا اور اس کے اردگرد جو ہے اس کے دشمن گنے تان کے کھڑے ہیں کہ جس وقت بھی اٹھتا ہے اس کو ہم شوٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو اس کو تو بینک کچھ لینڈ نہیں کرے گا نا چونکہ بینک نے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو لینڈنگ کر رہے ہیں اس کی سیفٹی کیا ہے اور کیا وہ پیسہ جو ہے وہ ریکاور ہو سکے گا پاکستان میں اس وقت جو ایک آنارکی کی سیچوئیشن ہے اور یہ اوپر سے انفارچونیٹلی جو سہلاب اور اس طرح کی چیزیں بھی اگر آپ ایڈ کریں تو ظاہر ہے یہ آپ کی بات سو فیصد درست ہے کہ یہ ایک بہت ایک پرولانگ قسم کی ایک ڈپریشن میں جا رہا ہے پاکستان اب فائنینشل پولٹیکل اور اس کے بطن سے ایک بہت بڑی انسٹیبلیٹی اور ایک سیول وار کی سیچوئیشن جو ہے وہ نکلنے کا اندیشہ ہے اور ان آلات میں اگر آئی ایم ایف یہ تیہ کر لیتا ہے کہ ہم ان کی سپورٹ کرتے ہیں اور ہم ان کو لینڈ کرتے بھی ہیں تو میں نہیں سمیتا کہ اس لینڈنگ کا پاکستان کی جو ایکنامک اور پولٹیکل سیچوئیشن ہے اس میں کوئی سٹیبلیٹی آنے کا کوئی بات ہے یہ زیادہ زیادہ آپ یوں سمیلیں کہ ایک چھے مہینے کا آپ انجیکشن سمیلیں کہ ایک جب مریض کو آپ ایک خاص قسم کا اس کی لائف پرو لانگ کرنے کے لیے وہ جو ایکسپنسیو قسم کے انجیکشن دوتے ہیں وہ لگا کے تو اس کو کچھ اور ٹائم بائی کر کے دے دیں اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں چونکہ اس کی بڑی وجہ جو بار بار میں جس کا اظہار کر چکا ہوں کہ پاکستان میں ایک بھی جو پولٹیکل پارٹی ہے یا پولٹیکل پرسنیلیٹی ہے جو اقدار میں آ سکتی ہے یا ماضی میں آتی رہی ہے انہوں نے آج تیک ایک سینٹنس ایسا نہیں کہا کہ ان کے پاس پروگرام کیا ہے آئی ایم ایف سے تو چلیں پیسے مل جائیں گے سعودیہ سے بھی مل جائیں گے چین سے بھی مل جائیں گے لیکن اس کے بعد کیا ہوگا آپ کے پاس پروگرام کیا ہے جس کی ویسے آپ یہ انڈرڈ انٹوانٹی ایڈ بیلین تیک کا پہنچا ہوا آپ کا جو ساورن اور انٹرنل اور یہ سارا ڈیٹ ہے یہ آپ پے کریں گے ظاہر ہے اس کے لیے انہوں نے کوئی پروگرام کسی تقریر میں کسی انٹرویو میں کسی جگہ پہ اس کا ازار نہیں کیا ان کا ریزیو میں جو ہے وہ صرف یہ ہوتا ہے جناب کے ہمارا مانگنے کا پورٹ فولیو دوسرے سے بہتر ہے میں نے سعودیہ سے مانگا تھا تو اس نے دو بیلین دے دیا تھا تو اس کو تو کوئی گاس نہیں ڈالتا جہاں پہ اس طرح کی پالیٹکس ہے اور جہاں پہ آپ کا کمپیریزن یہ بنتا ہے کہ ہم میں سے بہتر بیگاری کاؤن ہے اور کاؤن ہے جو وہ زیادہ جو ہے وہ گٹنوں پہ جھوک کے اور آدھ جوڑ کے جو ہے وہ بیلین زیادہ لے سکتا ہے لیکن آپ کے پاس کوئی ایسا پروگرام نہیں جو آپ کو اس گیم سے باہر نکالے یہ جو ویشیس سائیکل ہے تو پھر آپ مستقبل کے بارے میں بات کیا کر سکتے ہیں بہت شکریہ بشانی صاحب آپ نے بڑے ہی ریالیسٹک اور کرٹیکل انیلیسس کے ساتھ اپنی بات کو سم اپ کیا ہم شکر گزار ہیں آپ کے تفسرے کے آپ ہی کے شو تھرڈ اپینین میں Thank you جنا views باتی سن رہے تھے آپ بریستر حمید بشانی صاحب کی بہت ہی complex اور sensitive issues جو مسلسل پچھتر سال سے پاکستان کو فیز ہیں ان کی جو اس وقت current situation ہے وہ کیا ہے اس پہ بشانی صاحب نے بات چیت کی تھرڈ اپینین دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ ٹیک ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ ٹیک ٹی وی کو support کر سکتے ہوں تو پی پال پیٹریون یا کرکارٹ کے ذریعے بھی support کر سکتے ہیں آج کا تھرڈ اپینین بریستر حمید بشانی صاحب کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ موسیقی